پوروی دلی میں ذرا سی بات پر چاکو بازی ہوئی اور ایک یوک ہی موت ہو گئی اب پلس اس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے چل رہے دو بھائیوں پر ٹوٹ پڑے دونوں پر چاکو سے تابڑ توڑ حملہ کیا انکر کی چھاتی پیٹ اور جانگ پر چاکو لگا اس کی حالت گمبیر تھی اس لیے چھوٹا بھائی ہیمانشو اسے لے کر اسپتال پہنچا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا اب پلس اس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے پلس آس پاس لگے سی سی ٹی وی کی مدد سے آر اوپیوں کی تلاش کر رہی ہے ڈلی میں بیچ سڑک پر ہوئی اس واردات کو کئی لوگوں نے دیکھا لیکن کسی نے بھی حملہ وروں کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور تو اور واردات کو دیکھتے کچھ لوگ روک بھی گئے اگر کسی نے اس جھگڑے کو روکنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید ایک یوک کی جان بچ جاتی انسی پی نیتا بابا صدقی کی ہتیا کے ماملے میں پلس کی ٹیم ایک یا دو نہیں بلکہ چھے راجیوں میں اپنا جال بچھا چکی ہے بندر ٹیم ایس سچ کھنگال رہی ہے دیکھئے ایک ریپورٹ بابا صدقی کی مرڈر کیس ممبئی پولس کے لیے ناک کے سوال سے کم کا نہیں ہی تین آروپیوں کی گرفتاری کے بعد ممبئی پولس نے چوتھے آروپی کی پہچان کر لی ہے پنجاب کے جالندھر کے رہنے والا جیشان اختر ہی تینوں شوٹرز کو باہر سے نردیش دے رہا تھا جس جگہ پر بابا صدقی کو گولی ماری گئی اس لوکیشن کے بارے میں بھی جیشان نے ہی چانکاری دی اس کے علاوہ جیشان نے ان کے لیے قرائے کے کمرے سمیت دوسرے لوجسٹک سپورٹ میں بھی مدد کی جالندھر پولس نے سال دو ہزار بائیس میں جیشان کو سنگٹھت اپراد ہتیا اور ڈکیتی کے کیس میں گرفتار کیا تھا بابا صدقی پر گولی چلانے والا گرمیل سنگھ ہریانہ کے کیتھل زلے کے گاؤں نرد دیہٹ کا رہنے والا ہے باقی دو شوٹر دھرمراج اور شیف کمار یوپی کے بہرائیت زلے کے ہیں گرمیل اور دھرمراج گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ تیسرا شوٹر شیف کمار ابھی بھی پرار ہے تمام جانچ اور پتال کے بیچ مہاراشتر کے سی ایم اکنات شندے نے کہا ہے کہ گنہگار چاہے کوئی بھی ہو بچے گا نہیں یہ سب جو قانون ویبستہ بگاڑنے کا کام مومبائی میں آ کر جنہوں نے کیا ہے ان کو بالکل بخشانے جائے گا کیا بابا صدقی کو سلمان خان کا قریبی ہونے کی خیمت چکانی پڑی اگر نہیں تو بشنوی گینگ کا مرڈر کے پیچھے موٹیف کیا ہے کیا لارنس کے شوٹر کے پولس حراست میں ہوئی سندگ دموت سے اس مرڈر کا کوئی کریکشن ہے لارنس بشنوی گینگ بیتے کچھ سالوں سے ایکٹر سلمان خان کی جان کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑا ہوا ہے اور اب اچانک بابا صدقی کا مرڈر لارنس گینگ کی طرف سے صاف کہا گیا کہ جو بھی سلمان خان اور داؤد گینگ کی ہیلپ کرے گا اپنا حساب کتاب لگا کے رکھنا یعنی لارنس گینگ نے صاف کر دیا جو سلمان کے دوست وہ ڈان کے دشمن اس سے پہلے بھی سلمان کے کئی قریبیوں پر حملے ہوئے تھے جن میں سلمان خان کے ساتھ ایلبم کرنے پر پنجابی سنگر گپی گریوال کے کینیڈا والے گھر پر فائرنگ کینیڈا میں پنجابی سنگر اے پی ڈلن کے گھر پر بھی کئی راؤنڈ فائرنگ کروائی گئی تھی سلمان خان کے ساتھ ایل پی ڈلن نظر آیا تھا یعنی لارنس گینگ ہر اس شخص کو نشانہ بنا رہا ہے جو سلمان کے قریب ہے یہی وجہ ہے کہ اب سلمان کے گھر کے باہر سرکشہ بہت قری کر دی گئی ہے اور دیکھیں بابا صدقی کی مرڈر کو لے کر روز نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں اب شوٹرز نے پولیس سے جو راز اگلوائے ہیں وہ اس اور اشارہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی واردات کو ایک دن میں انجام نہیں دیا گیا ہے بلکہ مہینوں سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی ممبئی پولیس کے سوٹروں گینوسار شوٹرز نے کرلا میں 25 دن پہلے کرائے پر مکان لیا تھا یہ آروپی پچھلے 25-30 دنوں سے اس علاقے کی ریکھی کر رہے تھے تینوں آروپی آٹو رکشہ سے باندرہ ایسٹ شوٹنگ سپورٹ پر آئے تھے سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ بابا صدقی کی پر بولی چلانے سے پہلے تینوں کچھ سمیب وہیں ان کا انتظار کرتے رہے پولیس کی اس تھیوری کے بعد کچھ نئے سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا شوٹرز کو لوکل سپورٹ ملا ہوا تھا شوٹرز کو بابا صدقی کی جانکاری کون مہیا کرا رہا تھا کیونکہ بابا صدقی پر حملہ اس وقت ہوا جب آفیس کے پاس پٹا کے پھوڑ رہے تھے سوال یہ ہے کہ شوٹرز کو کیسے پتا چلا کی بابا صدقی کی آفیس آنے والے ہیں زینیرز